ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے تو ناخن نہ تراشنا بال نہ کٹوانا مستخب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذلہجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے یہ روایت صحیح وسلم کی ہے اور جو قربانی نہیں کر سکتا چاند دیکھنے کے بعد اگر حجامت نہ کروائے اور نماز عید کے بعد اگر وہ حجامت کرواتا ہے تو اسے قربانی کے برابر سواب ملے گا ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں اور کسی شخص نے دودھ پینے کے لیے مجھے بکری دے رکھی ہے جو بکری مجھے واپس کرنی پڑے گی تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم نماز کے بعد اپنے بالوں ناخنوں اور موچوں کو ترشوالو اور زیر ناف بالوں کو صاف کر ڈالو تو تمہیں پوری قربانی کا سواب مل جائے گا دس دن ایک انسان ناخن نہ کٹوائے اور حاجیوں کے عمال کی طرح ایک عمل کر کے اپنے آپ کو ان میں شمار کروالے کتنے یہ ناخن ان دنوں میں ستاتے ہیں لمحے لمحے انسان کو یاد آتا ہے حالانکہ عام دنوں میں انسان کو اتنی زیادہ اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی اتنا احساس نہیں ہوتا لیکن ذلہجہ کے دنوں میں بار بار ایک ہی خیال آتا ہے اور اس خیال کے ساتھ انسان کا لنک پھر ان لوگوں کے ساتھ جا جڑتا ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور پھر سینکڑوں و برس پہلے گزر جانے والی شخصیت جو اللہ کو بہت محبوب تھی اس شخصیت کے ساتھ ایک رشتہ جڑ جاتا ہے تو اللہ کے حسوس نے فرمایا جس نے ذلہجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے پھر بال کب تراشے جائیں پھر ناخن کب کاتے جائیں عید العزہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد قربانی کے بعد اپنے بال تراشنے چاہیے اور ناخن تراشنے چاہیے اور ناخن تراشنے چاہیے